ایوان بالا کے 22 منٹ جاری رہنے والے اجلاس میں تینوں بلز کی منظوری میں صرف 12 منٹ لگے وزیر دفاع پرویز خٹک نے پہلے آرمی ایک ترمیمی بل منظوری کے لیے پیش کیا آرمی ایک ترمیمی بل کی منظوری کے وقت پختونخواہ ملی عوامی پارٹی، نیشنل پارٹی اور جماعت اسلامی کے سینیٹرز نے چیئرمن ڈائیس کے سامنے اتجاج شروع کر دیا اور پھر ووٹ بھی بل کی مخالفت میں دیا سینیٹر اسپان خان کاکر نے مسلم نگنون اور پیپلز پارٹی کو تانے بھی دیئے کہا آپ نے جمہوریت کو کمزور کیا، اپنے کارکران کو دھوکا دیا جمعیت علماء اسلام فے بل کی منظوری کے دوران ایوان سے وکاوٹ کر گئی تاہم نیشنل پارٹی کے ڈاکٹر اشوک کمار نے پارٹی پولیسی کے خلاف بل کی حمایت میں ووٹ دیا اس کے بعد سینیٹ نے ائر فورس ایک، نیوی ایک ترمیمی بلز بھی کسرت رائے سے منظور کر لیے، تینوں ترمیمی بلز کی منظوری پر حکومتی لوبیز میں مٹھائیاں بھی کھلائے گئیں سینیٹ کے کل ایک سو چار میں سے نوے سینیٹرز موجود تھے سینیٹر رضا ربانی، سینیٹر مولانا عبدالقفور حیدری، سینیٹر پرویز رشید، سینیٹر جنرل عبدالقیوم سمیت دس سینیٹرز غیر حاضر رہے تین چھٹیوں پر تھے، جبکہ ساگڈر ملک سے باہر ہے اور ان کی رکیت بھی موصل ہے سینیٹ کا احلاس اب جمعہ کو ہوگا نوشی نیوسف، جیو نیوس، اسلام آباد